ازلان محمود ملک موبائل فون کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے ہرگز سیف نہیں ہے اور یہ اپلیکیشن جو ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت لوگوں نے بہت 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 بڑا کام کر لیا ہم لوگوں نے بھائی لوگوں کا ڈیٹا نکال لیا ہم لوگ بہت بڑے ہیکرز بن گئے ہیں but the thing is that ان کو یہ نہیں بتائے کہ ان کی اپنی جو لائف ہے I mean ان کی اپنی جو پرائیویسی ہے وہ بہت خطرناک اس میں سیناریو میں آ جاتی ہے تو چلیں گائز let's start the video تو گائز سب سے پہلے number one پہ جس اپلیکیشن کو میں جگہ دینے والا ہوں وہ ہے جی بی واتس اپ جی بی واتس اپ اور یہ ہم لوگ اس سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کچھ ایسی اپلیکیشن ہے جو انڈرویڈ فون کے اندر جو پلے سٹور ہوتا ہے اس پہ سے بھی ریموف کر دی گئی ہیں لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے جان سینہ سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اے پی کے فائلز جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں گوگل کروم کے تھو یا کسی بھی براؤزر کے تھو وہ اے پی کے فائلز ڈاؤنلوڈ کرنی شروع کر دیتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے کیونکہ جو اے پی کے فائلز ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کو پتا ہوگا شاید کہ آپ لوگ کے انڈرویڈ فون کے اندر جا کے اور اس کے وہ سوفوئرز کو وہ تو خیر پر وہ کرپٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو اس کا جو ہارڈوے اور ہوتا ہے سپیشلی جو ریمز ہوتی ہیں اس کی ای 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 سی جو ہوتی ہے اس کو وہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو چلے ابھی پہلے ہم اپلیکیشن کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو نمبر وان پر جو اپلیکیشن ہے وہ ہے جی بی واتس ایپ آپ لوگوں کو پتا ہے جو جی بی واتس ایپ جو کچھ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جو جی بی واتس ایپ اس کی کوئی افیشل ویب سائٹ نہیں ہے وہ ایک سمپلی ایک فیک ایک سکیم ایپ بنائی گئی ہے جو کہ اس پہ تھوڑے سے وہ آپ کو فیچرز دیتی ہے جس طرح سے آپ کوئی کوئی بندہ جس طرح سے آپ ایک بندے کو میسج بھیجو تو وہ میسج اگر وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ میسج ایسلی ریکوور ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی دوست ہے کوئی آپ کو ایسے مطلب کوئی عجیب سا میسج بھیج کر اس کو ڈیلیٹ کر دے تو اس میسج کو آپ ریکوور کر سکتے ہو پہلا اس میں فیچر یہ ہے اور دوسرا اس میں فیچر یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے بہت سارے مطلب لوگوں کے نام وغیرہ نکال سکتے ہو بہت ساری اس طرح کی پکچرز وغیرہ مطلب بہت سارے اس میں تھوڑے بہت دن لوگوں نے فیچرز دیئے ہوئے ہیں کہ جو تھوڑے سے جو ہے لیگے لے لیکن وہ ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ کا حرکت کرتے ہو اس کے اندر تو یہ آپ کے موبائل کے پرائیویسی کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے آپ کے موبائل کے جتنے ابھی ڈیٹا ہے وہ سارا جو ہے وہ ہیکرز کے پاس جا رہا ہے یہ جی بی واتس اپ کے ذریعے کیونکہ جی بی واتس اپ کی کوئی جس طرح سے میں نے پہلے بولا ہے اوفیشل ویب سائٹ نہیں ہے یہ سمپلی ایک فیک اپلیکیشن بنائی گئی ہے یہ بسیقلی واتس اپ کی ٹکر کے لیے ہی بنائی گئی ہے تو اب یہ ایک وہی طرح سے سمجھ لے کہ یہ زگزگ گیم یہاں پہ چل رہا ہے کبھی جی بی واتس اپ اوپر جاتا ہے کبھی جو نورمال واتس اپ وہ اوپر جاتا ہے تو but the thing is that in simple words یہ جو جی بی واتس اپ ہے اس کو آپ اپنے موبائل میں اگر کوئی بھائی یوز کر رہا ہے تو ابھی کبھی وہ ڈیلیٹ کر دیں یہ جی بی واتس اپ بہت خطرناک اپلیکیشن ہے اور in future یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے safe نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے موبائل کے جتنا بھی آپ کے فیملی کی پرسنل انفرمیشن ہے contacts وغیرہ سب کو hack کر کے اور یہ جو ہے hackers کے پاس پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے اچھے گائز number second page جس اپلیکیشن کو میں جگہ دینے والا ہوں وہ ہے آپ نے اس کو جب google play store پر سرچ کیا ہوگا تو آپ کو various ناموں کے اندر وہ اپلیکیشن ملتی ہوگی جی ہاں گائز میں بات کروں memory cleaner کے اوپر آپ جو mostly جو android users ہیں انہوں نے بہت دو تین قسم کیا اس سے بھی زیادہ اپنے mobile phones کے اندر اپلیکیشن ڈالی ہوں گی جو کہ memory cleaning کے اوپر ہوتی جو کہ space clean up کرتی ہیں تو آپ لوگ کو کیا یہ بات پتا ہے کہ وہ جو application جو memory cleaner application ہوتی ہے وہ اصل میں آپ کے mobile کو clean نہیں کرتی آپ کے mobile کو fast نہیں کرتی کیونکہ بعض لوگ کو یہ concept ہوتا ہے کہ جو application ہوتی ہے یہ mobile phone کو fast کر دیتی ہے مطلب memory clean کر کے تو actual میں یہ application آپ کے mobile phone کو fast نہیں کرتی ہے بلکہ آپ کے mobile phone کو اور slow کر دیتی ہے یہ تو اس کی پیشے reason یہ ہے کہ basically جو applications ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ automatically جو ہے دوسری applications بھی خود بخود download کرتی رہے جس جس طرح سے application کو ضرورت ہوتی ہے اور یہ فضول میں آپ کی ram میں space کم کرنے کا باجہ یہ اور space لیتی جاتی ہے اس طرح سے میں نے بہت پہلے کہ میں نے application ایک use کی تھی yellow booster کے نام سے application آتی تھی android کے اندر میں بات کروں جب میرے پاس آپ نے دیکھا کہ میرے پاس samson کے j7 جو ہے جب وہ میں نے جب brand new لیا تھا تو میں نے اپنے friend کو دیکھا تھا وہ application download کرتے ہو کہتے ہیں بھائی اس پہ cpu بھی جائے cool رہتا ہے اس کی جو وہ کہنا ہے اس کا memory جو ram ہے وہ بھی clear رہتی ہے تو میں نے بھی download کر لیا اتنی زیادہ ads سے ads ہوتے اتنی زیادہ ads سے وہ application full ہوئی تھی جب جب mobile کھولو پہلا کوئی نہ کوئی ad آنا شروع ہو جاتا تھا notification bars میں جاؤ ad کوئی آنا شروع ہو جاتا تھا فضول کے ads آنے شروع ہو جاتا تھا اس میں اور میرے mobile کے اندر جب جب وہ application download کرتا تھا میرے پاس جو ہے storage کا error آ جاتا تھا کہ storage is full کا error آ جاتا تھا تو اس کے بعد سے پھر میں نے کافی اس time سے لے کے اب تک میں نے research کرتا آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ memory applications جو آتی memory clear کے لیے applications آتی ہیں اس کو kindly آپ لوگ اپنے mobile میں ہرگز download مت کیجے کیونکہ applications جو ہے ایک طرح سے آپ کے mobile کے hardware کو اس کو بھی affect کرتی رہتی ہیں یہ software کو damage کری دیتی ہیں کیونکہ unwanted جو سارے applications لاتی ہیں اور خود بخود download کرتی رہتی جو کہ viruses سے full of view ہوتی ہے بہت عجیب قسم اس کے اندر errors وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ فضول میں آپ کے mobile کو full up کرتی رہتی ہے دیکھیں memory cleaning کا جو option ہے وہ آپ کے android phones میں بھی available ہوتا ہے اور آپ کے iphones میں بھی available ہوتا ہے iphones کے لیے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ iphones کی ram کو آپ کس طرح سے clear کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت easy process ہوتا ہے لیکن آپ کو android phone ہوتا ہے اس کے اندر تو بہت easy اس کے اپلیکیشن settings ہیں وہاں پہ آپ جا کے clear ایک تو cache option آتا ہے اس کو بھی clear کر سکتے ہیں otherwise اس کی settings کے اندر ہی آتا ہے clear memory کا option آتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے clear memory جو جس کو آپ کریں گے تو آپ کا پورا mobile reset factory reset میں آجاتا ہے لیکن ایک اس کے اندر clear memory کا option ہوتا ہے میں آپ کو ایک detail ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا کہ android phone کی اور iphone کی memories کو آپ کی clear کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی memory کی بات number third پہ application کو میں جگہ دینے والا ہوں true caller guys آپ لوگوں نے تو میرا خیال میں سب لوگوں نے آج تک یہ نام سنتے آرہ ہوں true caller جو caller ڈاؤنلوڈ ہوا ہے تو جیسے اس کو میں call کروں گا تو اس کے پاس میرا نام آج 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 محمود ملک اس طرح سے نام لکھے آج جاتے ہیں لیکن آپ کو اس کے پیچھے کی جو background جو story ہے وہ پتہ آپ کو کی کیا ہے کیا نہیں ہے guys basically true caller کیا کرتا ہے جب آپ cell phone کے android phone میں جب true caller download کرتے ہو تو ہوتا یہ ہے کہ true caller ہوتا ہے وہ آپ پوری contact list ہے اس کو access کر لیتا ہے پوری آپ contact list true caller کے پاس چلے جائیں گے اس کے بعد جب کوئی بندہ true caller download کرتا ہے اور وہ بندہ جب کسی unknown number پر call کرتا ہے اگر آپ نے true caller download کیا true caller contact سنگ کر لیو اس نے ایکسس کر لیو آپ کے سارے contacts اور جب بوسرا کوئی بندہ جب true caller download کر کے اور جب call کرے گا اس کے لیے آپ کا number un دون ہو گا اس کے پاس نام لکھا آ جائے گا کیونکہ جو آپ نام save ہوئے true caller کے پاس چلے گئے ہیں اب اس کے ایک 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 دیتا ہوں میرے ایک دوست ہے میرے ساتھ بیٹھا ہے اس نے download کیا true caller اور اس نے جیسی true caller download کیا true caller اس کو activate کیا تو اس کے mobile کی جتی بھی contact list ہے true caller نے access کر لی اس کے اب ہوگا جس جس نام سے میرا number میرے دوست نے save کیا ہوگا یا کسی بھی نام سے save کیا ہوگا تو جو number ہے true caller کے پاس اس نام سے بندے نے save کیا ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ next time next time اگر کوئی دوسرا بندہ میرا کوئی دوسرا نیا دوست بنا ہے اس کے پاس میرا number نہیں اس نے کئی سے میرا number لی مجھے call کیا تو اس کے پاس true caller download ہوا ہے تو آپ پوری contact list کو access کر لی تو یہ بھی چیز safe نہیں ہے ٹھیک number fourth جو last application جس کو میں بھی جگہ دینے والا ہوں وہ ہے battery optimizer تو guys اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں due battery کے نام سے ایک application آتی آپ لوگ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہوں گے application application وہ google play store پہ سے ban ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ وائرس جو آپ کے cell phone کو corrupt کر رہے تھے اور بہت سارے battery optimizing applications پہ available ہے but the thing is that آپ لوگ ان کو download بالکل نہ کیجئے کیونکہ وہ آپ کی battery ہے وہ ٹھیک ہے آپ جب اس کو download کرتے ہیں تو تھوڑھا بہت role اس پہ play کرتی ہے but the thing is that وہ proper کام نہیں کرتی ہے اس پہ بھی ads ہوتے ہیں فضول میں وہ ریم مست جو storage وہ لیتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی battery ہوتی اس کو down کرتی رہتی different different ads دکھا کے تو یہ چیزیں ہیں تو آپ اپ اپلیقیشن نہ download کریں iphone میں تو ہوتا ہے low battery mode android بھی battery saver ہوتا ہے android mobile فائل کے اندر ہوتا ہے آپ لوگ use کہ وہ بہت اچھی application ہے اور reliable بھی ہے جو built in اس کے اندر جو لنگ آپ software بنا کے دیتے ہیں جتنی phone battery on Wi-Fi disconnect ہو جاتا ہے تو جتنی phone requirement is battery optimize optimize کر رکھے گا اس سے زیادہ وہ آپ کے phone کو power provide نہیں کرے گا مطلب certain level کے اندر آپ کے phone use کرنے کی جاتذت دے گا but جو third parties applications use کرتے ہیں ڈیو battery ہو گئی ہے different type battery saver apps use کرتے ہیں لوگا بتانا تھا اور جاتے جاتے ایک اور بات ہے کہ kindly اپنے mobiles کے اندر جو application google play store سے remove ہو جائے اس کو kindly AP کے files آپ لوگ مت download کیا کریں until and unless اگر آپ کو بہت ضرورت ہو اس application کی اور i'm damn sure جو google play store نے ہٹا دی ہوگی اس کی ضرورت آپ کو بھی نہیں ہوگی کیونکہ definitely google play store کو لگا ہوگی اس کے users کے لئے application کوئی بیکار ہے یا کوئی خطر نہ کے application تو definitely اس نے جو google play store میں اپنے platform سے application کا نام و نشانی مٹا دیا ہوتا ہے تو kindly آپ لوگ this application کو download نہ کریں اور AP کے applications use کر لیا کریں so alright guys i hope so کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ بھائی اگر ویڈیو پسند ہے تو کانٹلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تھمز اپ دیجئے گا اور چینل پر آپ لوگ نیو ہو تو کانٹلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن کو دماؤ دینا تاکہ جب بھی میری کوئی نیو ویڈیو ہے تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ